بلڈ پیشر اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان میں آپ کسی جگہ چلے جائیں کسی بھی جگہ آپ چلے جائیں وہاں پہ جھگڑا ہوتا وہ آپ کو نظر ضرور آئے گا لوگ لوڈلی بول رہے ہوں گے یعنی مساجد کے اندر بھی چلے جائیں آپ تو لوگ ایک دوسرے کے ساتھ لڑ رہے ہوتے ہیں کونیاں مار رہے ہوتے ہیں سنجا خانوں کے سامنے وضو خانے کے سامنے لوگ لڑ رہے ہوتے ہیں یعنی مسجد کے اندر اور پہلی صاحب میں جانا ہے دوسری صاحب میں جانا ہے مولوی صاحب کے ساتھ کھڑا ہونے مولوی صاحب سے دور کھڑا ہونے اس بنیاد پر لڑائیاں ہو رہی ہوتے ہیں اور بعض اوقات تو یہ ہوتا ہے کہ مولوی صاحب جو امام صاحب ہیں جنہوں نے نماز پڑھا نہیں وہ لڑ پڑتے ہیں لوگوں کے ساتھ اور اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ کوئی اور نہیں ہے اس کی وجہ بلڈ پیشر یعنی جب بھی ہمارا بلڈ پیشر شوٹ کرے گا بلڈ اوپر جائے گا برین کو وہ ہوسٹیج بنا لے گا تو اس کے بعد انسان لڑے گا لڑنے کے علاوہ کچھ نہیں کر سکے آپ دکاندار کے پاس جائیں دکاندار آپ کو چک مارنے کے لیے تیار پیٹھا ہوا نظر آئے گا گھاگ سے پوچھیں گھاگ سے دوسری مرتبہ پوچھ لے کہ جی آپ کیا لینے آئے تو گھاگ لڑ پڑے گا دکاندار سے سکول کے اندر چلے جائیں تو وہاں پہ کیا ہوتا ہے سٹوڈنٹ کے ساتھ لڑ رہا ہے سٹوڈنٹ ٹیچر کے ساتھ لڑ رہے ہیں اور سٹوڈنٹ ایک دوسرے کے ساتھ بھی لڑ رہے ہیں یہ جو پچھلے دنوں آپ نے دو تین خبریں دیکھی تھے ایک خبر تھی جائج صاحب کی اہلیا نے اپنی جو گھر میں کام کرنے والی لڑکی تھی اس کے ساتھ جو کچھ کیا اس کی ساری ہڈیاں توڑ دیں اور اس کے بعد جب اس کے زخموں میں کیڑے پڑ گئے تو وہ اس کی ماں پاپ کے حوالے کر کے وہ جائج صاحب کی بیگم غائب ہو گئے کتنا زیادہ کیس ہائلائٹ ہوا تھا دیکھا ہوگا آپ نے اب اگر آپ انیلیسز کریں گے اس خاتون کا تو پتا چلے گا بلڈ پیرشو کی مریض ہے اور اس کے علاوہ کوئی شو نہیں سیمی صاحب سندھ کے اندر ایک بچی کو مار دیا گیا تھا اور وہ بھی اسی طرح ایک بڑا گھرانہ بہت بڑا گھرانہ اس کے اندر ملاسمہ خاتون تھے اور اس کو قتل کر دیا جائے جن لوگوں نے قتل کیا جب آپ انکواری کریں گے تو آپ دیکھ کے حرانی رہ جائیں گے کہ وہ بلڈ پیرشو کے مریض ہے اب سوال یہ ہے کہ جب ہر تیسرا آدمی بلڈ پیرشو کا مریض ہے تو کیا دوائیوں سے ٹھیک کیا جا سکتا ہے اگر یہ دوائیوں سے ٹھیک ہو سکتا تو بھائی صاحب پاکستان میں سارے لوگ ٹھیک ہو گئے ہوتے ہیں کیونکہ جو بھی شخص بلڈ پیرشو کا مریض ہے وہ دوائی تو کھا رہے ہیں وہ روزانہ کی بنیاد پر ڈاکٹر کے پاس جا رہا ہے اور جا کے جو ڈاکٹسہ وہ اس کو نسخہ لکھ کر دے رہے ہیں وہ اس کو استعمال کر رہا ہے پھر بھی یہ بلڈ پیشر کنٹول کیوں نہیں ہو رہا سوال ہے نا اور بڑا سوال نہیں ہے کہ آپ گولی بھی کھا رہے ہیں پیکے بھی لگا رہے ہیں اور فوڈ کے اندر بھی آپ نے تبدیلیاں کر لی ہوئے ہیں نمک تو بالکل آپ استعمالی نہیں کرتے انڈے بھی کہتے ہیں چھوڑ دی آپ نے پھر تو آپ کو ٹھیک ہو جانا چاہیے تھا لیکن انڈے چھوڑنے کے باوجود نمک چھوڑنے کے باوجود ککنگ آئل چھوڑنے کے باوجود اور ریگلر دوائی کھانے کے باوجود بھی آپ کا بلڈ پیشر کنٹول نہیں ہو رہا تو کیوں نہیں ہو رہا میں اب آپ کو وہ نسخہ بتاؤں گا اور وجہ بھی بتاؤں گا کہ کیوں نہیں کنٹول ہو رہا اور آپ کیسے کنٹول کر سکتے ہیں لیکن یہاں پہ میں اپنے ایک دوست کا واقعہ آپ کو سناتا ہو کہ میرے ایک دوست ہیں پرانے بلڈ پیشر کے مریض ہیں اور انہوں نے پچھلے دس بارہ سال سے انہوں نے نمک استعمال نہیں کیا تھا انڈے کے قریب سے نہیں گزرتے تھے بلکہ کہیں مرگی بھی دیکھتے تھے تو اسے اوائیڈ کرتے تھے ان کا خیال ہوتا تھا کہ شاید اس کو دیکھنے سے بھی بلڈ پیشر ہو جاتا لیکن اس کے باوجود بلڈ پیشر کنٹول نہیں ہوا اور پھر انہوں نے کیا کیا انہوں نے ساری دوائیاں بند کر دیں اور اس کے بعد انہوں نے نمک کے ذریعے اپنا بلڈ پیشر ٹھیک کر لیا بڑے حران ہوں گے آپ کہ سب ڈاکٹر کہتے ہیں کہ نمک نہیں کھانا چاہیے اور میں بھی آپ کو کہوں گا کہ جب تک آپ دوائی کھا رہے ہیں آپ کو نمک نہیں کھانا چاہیے کیونکہ دوائی اور نمک کا آپس میں تال میں علی بنتا کیونکہ آپ کو پہلے دوائی چھوڑنی پڑے گی اور پھر جو نیشنل ریمیڈیز ہیں ان کی طرف جانا پڑے گا یہ یاد رکھیں کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے دوائیوں کے لیے نہیں بنایا آپ جتنا اپنی زندگی سے دوائیوں کو نکالتے جائیں گے آپ اتنے صحت مند ہوں گے دوائیاں آپ کی صحت کی خرابی کی سب سے بڑی چڑھیں دوائی صرف اس شکل میں کھانا چاہیے جب آپ کسی ایکسیڈنٹ کا شکار ہو گئے ہیں خدا نہ خاتصہ کوئی امرجنسی ہو گئی ہے اور اس امرجنسی میں دوائی کے علاوہ کوئی آپ کے پاس آپشن نہیں اس وقت ضرور کھانی چاہیے لیکن ریگلر دوائی کھانا جو ہے یہ سیدھا سیدھا موت کو پیغام دینے کی برابر ہے آپ اس کو بلا رہے ہیں منادی کر رہے ہیں اعلان کر رہے ہیں کہ آہ موت مجھے مار مسلسل امراض کو آپ طلب کر رہے ہیں کہ آپ میرے گھر کا راستہ دیکھو اور میرے پاس آؤ صرف دوائیوں سے آوائیڈ کرنے سے آپ صحت مند ہو سکتے ہیں لیکن کیسے اس کا بڑا سمپل طریقہ ہے کہ آپ خوراک کی طرف توجہ دیں خوراک کو میڈیسن بنائیں اگر آپ نے خوراک کو میڈیسن بنا لیا تو یقین کریں کہ امراض اور میڈیسن اور ڈاکٹر تینوں سے آپ کی جان چھوٹ جائے لیکن اگر آپ خوراک پر توجہ نہیں دیں گے تو پوری دنیا کی دوائیاں کھانے کے بعد بھی آپ صحت مند نہیں ہو سکیں اب نمک سے کیسے بلڈ پیشر کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا لیکن اس سے پہلے گروہ آپ کو بتائے گا کہ بلڈ پیشر کا ڈیٹھا گیا ہے پاکستان کے اندر اور بلڈ پیشر ہوتا کیوں ہے اور اس کے بعد ہم آپ کو طریقہ بتائیں گے کہ کس طرح آپ اپنے بلڈ پیشر کو ٹھیک کر سکتے ہیں سر میں اس پہ تھوڑا سا آگے جاتا ہوں کہ بلڈ پیشر سے جو بیماریاں جنم لیتی ہیں بزارتے خود بلڈ پیشر بندے کو نہیں مارتا اس سے تین خوفناک بیماریاں جنم لیتی ہیں ایک تو امراض دل ہیں کارڈیو ویسکولر ڈیجیزیز ہیں دوسرا فالج ہے بلڈ پیشر کا مریض کا جو اینڈ ہوتا ہے وہ فالج کا آنٹ دماغہ ہوتا ہے ٹھا اور وہ بچارہ گر جاتا ہے اور تیسرا گردے جو ہے وہ فیل ہو جاتا ہے جیسا کہ ہم نے اسد عباس والے اپیسوڈ میں بھی دیکھا کہ اس بچارے کو ینگ ایج میں وہ سارا معاملہ ہوا اور اس کے گردے جو تھے وہ فیل ہو گیا تو اس کے بیماری کے پیچھے جو اصل وجہ ہے وہ ہم نے صحیح طریقے سے دیکھی نہیں ہے اور آپ نے جیسے کہ بتایا کہ نمک بھی ساری عمر نہیں کھاتے دوائیاں بھی ساری عمر کھاتے یا تو اگر نمک کی وجہ سے یہ بلڈ پیشر ہو رہا ہے تو پھر آپ نے جب نمک چھوڑ دیا تو دوائی ختم کرتے ہیں پھر دوائی کی ضرورت نہیں تھی لیکن دونوں چیزوں کے باوجود مرز خراب سے خرابتر ہوتا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی روٹ کاؤز کو نہیں سمجھا گیا اور روٹ کاؤز کو نہ سمجھنے کی وجہ سے وہ جو خوراک ہے جو ہم کھا رہے ہیں جس سے بلڈ پیشر ہوتا ہے وہ خوراک ہم مسلسل کھائے جا رہے ہیں اس کی وجہ سے بیماری ٹھیک نہیں ہوتی بلڈ پیشر کے پانچ وجوہات ہیں بنیادی طور پر اور ان پانچوں کے پیچھے ہی خوراک ہے اور جو چیز بلڈ پیشر پیدا کرتی میں آگے پانچوں کا ذکر کروں گا اس کا نام ہے انسولین ریزیسٹنس انسولین ریزیسٹنس کا مطلب کیا ہے کہ آپ کے خون کے اندر انسولین لیول کا بڑھ جانا یعنی جو ہارمون ہے جو ہمارا لب لبا پیدا کرتا ہے جس کا تعلق ڈائیبیٹیز کے ساتھ بھی ہے اس کا بڑھ جانا ہے اور جب یہ بڑھ جاتا ہے تو پھر یہ چونکہ پوری باڈی کے سارے کھلیوں کے ساتھ انٹریکشن ہے تو یہ پرابلم پیدا کرتا ہے تو پانچ پرابلم ایسی ہیں جو اس کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں جس کی وجہ سے بلڈ پیشر ساری عمر جان ہی نہیں چھوڑتا اس میں پہلا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ یہ ہمارے جو گردے ہیں ہمارے گردوں کے اوپر دو گلینڈز ہیں جو ہارمون پیدا کرتے ہیں ان کا نام ہے اڈالٹی ٹرون ہارمون ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ خون کے اندر سوڈیم اور وارٹر کا بیلنس مینٹین کرنا اگر آپ نے نمک زیادہ کھا لیا تو یہ گردوں کو کہ جو فیلٹریشن کا پروسس ہے اس کے ذریعے نمک کو آپ کے جسم سے باہر نکال لیتے ہیں اور اگر آپ نے کم نمک کھایا تو یہ نمک کو روک لیتے ہیں اور واپس خون میں لے جانے ہیں بیلنس کر رہے ہیں سوڈیم اور وارٹر کو بیلنس کرتے ہیں جہاں سوڈیم ہوگا وہاں پانی ہوگا اب جی انسولین ریزسٹنس آتی ہے جب انسولین کا لیول بڑھتا ہے تو وہ والا جو سسٹم ہے نا وہ ہارمون بھی بڑھنا شروع ہو جاتا ہے اور وہ گردوں سے سوڈیم کو زائد سوڈیم کو باہر نہیں جانے دیتا جب سوڈیم باہر نہیں جاتا خون سے تو ہوتا یہ ہے کہ جہاں سوڈیم آئے گا وہاں پانی آئے گا وہ پانی آپ کے خون کے اندر بڑھتا ہے تو ہمارا جو خون کا لیول ہے جو عام طور پر پانچ لیٹر ہونا چاہیے پورے سسٹم کے اندر وہ بڑھ کے ساڑھے پانچ لیٹر پونہ چھے لیٹر پر چلا جاتا ہے تو اب آپ کے دل کو زیادہ کام کرنا پڑتا ہے اس کو سرکولیٹ کرنے کے لیے اور جو خون کی نالیاں ہیں دل کی نالیاں ان کے اوپر جب پریشر پڑتا ہے تو بلڈ پریشر ہی ہو جاتا ہے اب اس کا ابھی تک جو میڈیسن ہے اس میں یہی ہوتا ہے کہ وہ یورن کے ذریعے یہ پانی کم کرتے ہیں اور تھوڑا سا بلڈ پریشر آپ کا نیچے آ جاتا ہے لیکن چونکہ وجہ وہیں پہ ہے وہ بلڈ پریشر پھر واپس آ جاتا ہے دوسری وجہ یہ بنتی ہے کہ یہ جو انسولین ہارمون ہے یہ انابولک ہارمون ہے انابولک ہارمون کیا ہوتا ہے جو چھوٹی چیزوں کو بڑھا کرتا ہے یہ جو خون کی نالیوں کی اندرونی پرت ہوتی ہے وہاں پہ ایک سیل ہوتا ہے جنہیں کہتے ہیں انٹوٹیلیل سیل یہ چکنے سیل ہوتا ہے یہ خون کو رواں رکھنے میں مدد دیتے ہیں یہ ان کو موٹا کرنا شروع کر دیتے ہیں جب انسولین لیول بڑھتا ہے تو یہ ان سیلوں کی جو اندر پرت ہے اسے موٹا کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے خون کی نالیاں اندر سے تانگ ہو جاتی ہیں اور وہاں پھر بلڈ جو بلڈ آپ کا وہ تیزی سے گزرتا ہے تو بلڈ پیشور آ جاتا ہے اب اس کا بھی نمک سے کوئی لے نہ دینا نہیں چوتھی وجہ یہ ہوتی ہے کہ یہی جو انسولین ریزسٹنس ہے ہمارا ایک سسٹم ہوتا ہے جسے سیمپیٹھیک نروس سسٹم کہتے ہیں اب یہ سسٹم کیا کرتا ہے کہ جب ایمرجنسی ہوتی ہے تو اس کے اندر ہماری باڈی کو وہاں سے بھاگنا ہے یا آپ نے تھیٹ کی صورت میں اپنا مقابلہ کرنا ہے تو یہ سسٹم ہمارے بلڈ پیشور کو بناتا ہے تاکہ آپ کے جسم کے سارے ٹیشوز تک آکسیجن بھی چلی جائے اور جو نیوٹرینٹ ہے وہ بھی چلے جائے آپ کو انرجی ملے اور آپ وہاں سے نکل سکیں یا آپ فائد کر سکیں انسولین ریزسٹنس اس سسٹم کا بٹن آن کیا رکھتی ہے جس کی وجہ سے ہر وقت جو ہے بلڈ پیشور آپ کا بڑا رہتا ہے اس کے علاوہ ایک بڑی شاندار چیز ہے اسے کہتا ہے نائٹرک اوکسائید نائٹرک اوکسائید جو ہے یہ ہماری خون کی نالیوں کے اندر ہوتا ہے اور یہ خون کی نالیوں کو کھولتا ہے انسولین ریزسٹنس جب بیدا ہوتی ہے تو یہ سسٹم بھی کام کرنا چھوڑ دیتا ہے اب خون کی نالیاں جب اسے کھلنا چاہیے وہ کھلتی نہیں ہے وہ سٹیپ ہو جاتی ہے سخت ہو جاتی ہے اور اس میں بھی خون تیزی سے باگتا ہے اور جس کی وجہ سے بلڈ پیشر کا مسئلہ رہتا ہے اور پھر پانچمیں چیز یہ ہے کہ یہی انسولین ریزسٹنس جب بڑھتی ہے یعنی انسولین کا لیول بڑھتا ہے تو یہ ہمارا جو جگر ہے اس کے اوپر کام کرتا ہے اور جگر خون کے اندر چربیلے مادوں کو بڑھا رہتا ہے جسے ہم کہتے ہیں کولیسٹرول لیول ہائی ہو جانا ایک لیمٹ سے بڑھ جانا اور وہ جو ڈینجرس کولیسٹرول ہوتا ہے جسے الڈیل کہتے ہیں اور الڈیل کا پیٹرن بھی وہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے اور پھر وہ نالیوں میں جمنا شروع ہو جاتا ہے یہ پانچ اسباب ہیں بلڈ پیشر کے اور ان میں سے کسی کا بھی نمک کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں اور یہ سارے جڑے ہوئے ہیں آپ کے چینی زیادہ کھانے سے آپ کے ریفائن اور پروسس فود کھانے سے اب مریض چینی کھا رہا ہے چینی سے بنی چیزیں کھا رہا ہے اور ڈاکٹر اسے چینی منع نہیں کرتا وہ کہتے ہیں بلڈ پیشر کے ساتھ اس کا لوگ کوئی لینا دینا ہی نہیں اب نمک تو آپ کی باڈی کی ریکوائرمنٹ ہے اگر ہم دیکھیں نا وائٹل ایلیمنٹ جو آپ کو زندہ رہنے کے لیے چاہیے سب سے پہلے اکسیجن ہے اگر کچھ منٹوں کے لیے باند ہو جائے دوسرا وارٹر ہے تیسرا سوڈیوم ہے چوتھا پوٹاشیوم ہے اگر یہ نہیں ہوں گے تو ہماری زندگی برقرار نہیں رہے گی جس طرح سمندر کے پانی کے اندر نمک کا تناسب ہے اسی طرح ہماری باڈی کے اندر سیم ہوئی تناسب ہے تو نمک نہیں باند کرنا اور نمک کے حوالے سے ایک چیز میں یہاں کلیر کر دوں یہ جو ٹیبل سالٹ ہے جو بہت وائٹ سالٹ ہے سوڈیوم کلورائیڈ سفیاد یہ واقعہ ترن کھانے کے قابل نہیں ہے آپ نے جو کھانا ہے وہ کھیوڑا کا پنگ سالٹ ہے جو ہماری پنگ ہمالین سالٹ اس میں ایٹی فور منرلز ہوتی ہیں اور یہ جو وائٹ ہے اس میں صرف سوڈیوم اور کلورائیڈ ہوتا ہے تو یہ کھانے کے قابل نہیں ہے وائٹ جو ہے نا فیکٹری کے اندر بنتا ہے یاد رکھیے گا لیبارٹری کے اندر بنا ہو آرٹیفیشل آئی ہے یہ اوڈیجنل نہیں ہے اور اس کا مقصد صرف آپ کو بیمار کرنا ہے اور یہ آپ کو صحت مند کرنے کے لیے نہیں ہے یہ بالکل ہیومن کنزپشن کے لیے نہیں بنا ہے انسان کے لیے نہیں بنا ہوا انسان کے لیے جو بنا ہوا ہے وہ سرخ رنگ کا جو پتریلا نمک ہے جو کھوڑا سے نکلتا ہے اب وہ ہے اسے کہتے ہیں پنک ہمالین سالٹ حالانکہ یہ ہمالین ریجن سے نہیں نکلتا اور اس کو انڈیا نے مارکٹ کیا ہمالیا کے نام یہ کوستانے نمک صرف نکلتا ہے اور یا پھر سمندری نمک تو ان دونوں کے اندر جو منرلز کا کمپوزیشن ہے وہ تقریباً ایٹی پلس ہیں اسی سے زیادہ ہیں تو جب وہ نمک ہم کھانے میں ڈال دیں گے پانی کے اندر لیں گے تو پھر باڈی کے اندر منرلز کا جو بیلنس ہے نا وہ آ جائے گا اور اس سے آپ کا بلیڈ پیشر بھی ٹھیک ہوگا اور خاص طور پر جو بلیڈ پیشر کا مریض ایک بڑی شکایت کرتے ہیں نا کہ ان کا دل کی دھڑکن بہت تیز ہو جاتی اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ سوڈیوم کا لیول کام ہو جاتا ہے تو نمک ایسے لینا دینا نہیں ہے اصل جو آپ کا کلپریٹ ہے وہ آپ کی چینی ہے آپ کی پروسس پھوڈ ہے آپ کا میدہ ہے آپ کا کوکنگ آئل ہے اور اس کو جب کھاتے ہیں اس کے ساتھ جسم میں سوجن بھی پیدا ہوتی ہے اس کے ساتھ انسولین ریزسٹنس بھی خراب ہوتی ہے اور اہشتہ اہشتہ پھر اس سے ہارڈ کے مسئلے اسی سے آپ کا فالج کا مسئلہ اسی سے گردے فیل اور ایک پوری لمبی لائن ہے کہ اس وقت جو نائنٹی پرسن بیماریاں ہیں اس کی اگر ایک وجہ دیکھیں تو وہ انسولین ریزسٹنس ہے تو آپ کو ہم نے سمپل الفاظ میں بتایا کہ بلڈ پیشر ہوتا کیوں ہے کیسے ہوتا ہے اور اس کو حل کیسے کیا جا سکتا ہے ایک تو انڈے کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں انڈا آپ کھایا کریں دبا کے کوئی مسئلہ نہیں ہے اور اس کے ساتھ ساتھ نمک کا کوئی تعلق نہیں ہے لیکن یہ جو وائٹ نمک ہے اس کا تعلق ہے وائٹ نمک نہیں کھانا آپ نے چھوڑ دیں اور پنک ہمالی سالٹ جو ہے بڑا سستہ ملتے ہیں آپ وہ کھائیں اور ہم نے خود بھی متعارف کروا دی ہے اب ہم خود بھی آپ کو پروائیڈ کر سکتے ہیں آرگینیکل سے آپ ہم سے پنک ہمالی سالٹ منگوا سکتے ہیں اور یہ پنک ہمالی سالٹ یقین کریں وہی ہے جو کھوڑا سے نکلتا ہے یہ کوئی بڑی سائنس نہیں ہے کوئی ہم کمال نہیں کر رہے ہم صرف وہی ایک اچھی سی چٹان منگوا کے جس کے اندر سارے ملرز موجود ہوں وہ ہم پسوا کے آپ کو بھیج دیں گے اور آپ اس کو استعمال کریں زبردست ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آرگینیکلز جو ہیں اس کی پروڈکٹ میں روز آپ کو بتاتا جاتا ہوں کہ ہم نے سلاجیت بھی انٹروڈیوز کروا دی ہوئی ہے آپ وہ مقوا سکتے ہیں ہم سے ہم نے کوکنگ آئل جو اس کو رپلیس کیا ہے کوکونٹ آئل سے آپ وہ ہم سے مقوا سکتے ہیں ہم دیسی گھی پروائیڈ کر رہے ہیں ابھی بن رہا ہے دیسی گھی کیونکہ ہم فریش بنوا رہے ہیں تو آپ ہم سے وہ بھی لے سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارا بریک فاسٹ ہے وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں اس میں تین ویرییشنز آگی ہوئی ہیں گروتھ کے نام سے بچوں کے لیے اور سٹیبل کے نام سے مردوں کے لیے بوڑوں کے لیے اور اس کے ساتھ ساتھ خواتین کے لیے ہم پنک کلر کا ہم نے وہ بھی بنا لیا ہوئے آپ وہ بھی مگوا سکتے ہیں اس سے پہلے آپ یہ جو ہمارا بریک فاسٹ ہے اس کو استعمال کر سکتے ہیں اور دو ٹائم پر صبح کے وقت استعمال کریں یا پھر آپ اسے اثر کے تائم استعمال کریں یہ آپ کی لائف کو بدل کے رکھ دے گا آپ کو کسی قسم کا کوئی ویٹامین کھانے کی ضرورت نہیں ہے کوئی آپ کو فور سپلیمنٹ لینے کی ضرورت نہیں ہے کمپلیٹ زبردست قسم کا فور سپلیمنٹ ہے جس کے اندر صرف ملیرلز ہیں اور جس کے اندر باقی واقعی نیچرل چیز ہیں اور اس کے ساتھ ہمارا زیرو پین کے نام سے ہم نے ایک آئل متعارف کروایا ہے کسی بھی جگہ پہ آپ کے درد ہے آپ یقین کریں دو کترے لگائیں تھوڑی سی مالس کر کے اس کو چھوڑ دیں تھوڑی دیر بعد درد گائے ایون آپ کی انگزائیٹی اور ٹینشن کو ختم کر دیتا ہے اگر آپ کی انگزائیٹی ہے ٹینشن ہے ڈپریشن ہے باتے پہ لگائیں تھوڑی دیر بالوں کے اوپر لگائے کریں اس سے بڑا فائدہ ہو جاتا ہے آپ کی یہ جو سر ہے اس کے اندر بہت انرجی آ جائے گی آپ وہ بھی ہم سے مگوا سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کوئی اور چیز اگر آپ کو چاہیے جہاں پہ ہم حسوس کرتے ہیں کہ ہیلتھ سے کوئی ریلیٹڈ چیز ہے تو آپ ہم سے وہ بھی مگوا سکتے ہیں اور مردوں کی جو ویلنیس ہے اس کے لیے بھی ہم نے مردانہ کے نام سے ایک پروڈک مطارف کروائی ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ جو ہے مردانہ لیول بند کی ہے اور اگر لیول ٹو پہ آپ ہیں آپ کی باڈی کو بہت زیادہ کسی ایسپورٹ کی ضرورت ہے تو پھر وٹیمین کے نام سے ہم نے ایک پروڈکٹ لانچ کیے اور ایک لیول تھری بھی ایس کے اندر جس کو وٹیلیٹی کے نام سے ہم نے ایک چیز دیا اور یہ صرف فوڈز ہیں یاد رکھئے گا یہ میڈیسن نہیں ہے بالکل میڈیسن نہیں اس میں کوئی چیز میڈیسن نہیں ہے صرف اور صرف فوڈ ریلیٹڈ چیزیں ہیں اور جب آپ فوڈ پراپر کھا لیتے ہیں تو اس کے بعد ہاتھ چیز آپ کی ٹھیک ہو جاتا ہے